مولانا نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو حکومت کا مصابتہ تھا اس میں جتنی خطرناک چیزیں ہی وہ سب ہم نے نکال دی ہیں اور زہر نکال دیا ہے کال سام کا زہر نکال دیا ہے مولانا بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارا مصابتہ ہے اور ظاہر ہے جو چکیں ایسی تھیں جو جن کو کے لیے خطرناک کہا گیا یا جن کے بارے میں بہت تشویش پائی جاتی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو ایک عدالت سے دوسرے عدالت میں ان کی منشاہ کے بغیر منتقل کیا جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ حتمی طور پر مصابتہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر اس پر حتمی رائے دی جا سکتی ہے جو سب سے اہم چیز جس پر تحریک انصاف کو اسطلاف ہو سکتا تھا جو ابھی تک ہمارے علمے ہیں چیزیں وہ چیف جسٹس کی پوائنٹمنٹ کا معاملہ یعنی سینئر موس تین جسٹس کے پینل میں سے کی جسٹس کا انتخاب اس پر جو ہے وہ تحفظات پائی جاتے تھے تحریک انصاف میں اور اس حد تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اور ویسے بھی تحریک انصاف کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم اگر ووٹ کرتے ہیں آئین ترمیم کے لیے تو ہم اس پارلیمنٹ کو جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فارم پورٹی سیون کی پارلیمنٹ ہے اس پر مہرے تحضیق ثبت کرنے کے مترادف ہوگا اور اس کو لیجٹی میٹ مان لینا کے مترادف ہوگا اس لیے وہ اصولی موقف کو اپناتے ہوئے اور پھر مولانا سے شاید انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے ہم نے ہمارے احتجاج کے دوران بہت سے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے جو بانی چیرمن ہیں ان کے اوپر سختیاں ہیں جیل میں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اسود اللہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ مولانا کے پاس گئے وہ باقی جماعتوں سے کیونکہ مولانا پی ٹی آئی سے ڈیل کر رہے تھے اور ادھر سے جتنی آپوزیشن کی جماعتیں یا حکومتی تحادی ہیں اسے حکومت یا بلاول خود ڈیل کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مشاورت کی مشاورت کے اندر مولانا جس بات پر کہہ رہے تھے اس کو بھی انہوں نے شامل کر لی اور مل بیٹھ کر ایک متفقہ طور پر مساودہ لے کر آئے ہیں آپ اس پیات سے اگری کرتے ہیں دیکھیں آپشن کیا تھا حکومت کے پاس یہ آپشن تھا کہ مولانا نہ مانتے ان کو منائے بغیر زبردستی خرید و فروف کر کے لوگوں کو اور اٹھا کر گھروں سے گرفتار کر کے زور زبردستی کر کے ان سے ووٹ دلواتے کیا یہ آپشن تھا آپشن ہی کوئی نہیں تھا حکومت کے پاس مولانا فضل الرمان آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے لیکن مولانا فضل الرمان سے اگر ان کو راضی نہ کیا جاتا ان کو ساتھ آئینی ترمیم پر ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ نہ کیا جاتا اور ان کو اپنے ساتھ نہ ملائے جاتا تو اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا پھر جو آپشن پچھتا تھا جس کے بارے میں دبے لفظوں میں اچھا اچھا